پیغمبر کی اردگری جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پرتو دائیں والوں پر بھی پڑھ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے لئے بلانے کے لئے کیا ہونا چاہیے تو نبی کی برکت سے اس کا پرتو صحابی پر پڑھ گیا اور رات کو پوری کی پوری ازان خواب میں انہوں نے دیکھ لی اور صبح فجر میں آکے کہا کہ میں نے یہ دیکھا آپ نے فہم ماشاءاللہ بالکل درود دیکھا بلال کھڑے ہو جو یہ ازان کے الفاظ کہلا ازان آگئی تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے نبی پر وحی ڈیریکٹ نہیں آتی بلکہ اس کے دائیں بائیں والے جو چھینٹے ہیں اس پر وحی کے نور کے پڑھ جاتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے اظہار کرواتے ہیں